موسیقی موسیقی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی شینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل ایک بار پھر پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمفاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی شینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبات کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں بلا تاقین آپ کے کالز کے جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی شینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں کالک چلا دیجئے یہ میرے نام مہیندین چیستی ہے اور میری والدہ کا نام فاطمہ بھی ایکشلی دوہزار آٹھ سے آپ تک میرا بزنس جو ہے اس میں الحمدللہ سب کوئی ٹھیک کر رہا ہے اللہ کا کرم ہے لیکن کچھ ترقی نہیں ہو رہی ہے اور کچھ جو ہے اس میں پریشانی ہیں تو ذرا استخارہ کر کے مجھے آپ بتائیں گے اللہ صالح فرمائے بلکل انشاءاللہ سب و جل آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کاروباری اور معاشی حوالے سے ترقی نہیں ہے مسائل کا شکار ہے اللہ خیر فرمائے اگلی قول چلا دیجئے گا اپنا میں نے استخارہ کرانا تھا اپنا میری بیوزی اسائیدہ وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے اپنا بیوزی کا نام اسائیدہ مہاں کا نام ہے نیاز بیوزی جو جائے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اللہ تعالی شفاعتہ فرمائے ابھی بلکل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے چاہیں گے اگلی قول چلا دیجئے دل کی طرف سن یعنی ہارٹ پیشنٹ ہے اگلی قول چلا دیجئے گا جی میرا نام محمد نبید ہے میں ساستہ بات سے بات کر رہا ہوں میری والدہ کا نام مبینہ ہے تو میں بیرون ملت یعنی کے دبائی جانا چاہتا ہوں یعنی کے دبائی جانا میرے لیے بہتر ہے یہ انہیں ستخارہ کروانا چاہتا ہے بلکل ندھیم بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے کیسا ہے اگلی قول چلا دیجئے در عبد شکوب ہے میرا نام والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر سے کوئی بیماری نہیں جاتی کوئی نہ کوئی مسئلہ مسئلہ ہے دوسرا یہ کہ گھر میں چیز آتا ہے تو وہ رکھتا نہیں ہیں گھر سے بیماری نہیں جاتی اور مال رکھتا نہیں ہے اللہ تعالی خیر فرمائے انشاءاللہ عزوجلہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ہم دو شکر بھائی آپ کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج اگلی قول چلا دیجئے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا نام خالد مہد اور والدہ کا نام زبیدہ خاتون ہے میں اپنے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مجھ پر کسی قسم کی کوئی بدنظری یا کوئی نظربندی یا کوئی جادو کے اثرات تو نہیں ہے السلام والد وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل انشاءاللہ عزوجل خالد بھائی آپ کا بھی استخارہ کریں گے وقت ہوا استخاروں کا استخارہ کیے جا رہے ہیں کچھ قول موصول ہوئی تھے روحانی علاج کے حوالے سے آئیے روحانی علاج سماعت آپ فرما لیجئے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی آپ نے کہا تھا کہ گھر سے ہماری پریشانیاں نہیں جاتی اور آمدنی میں بھی برکت نہیں ہے رزق میں برکت نہیں ہے مال رکتا رہی ہے اکثر کوئی یہ شکایت ہوتی ہے کہ مجھے میری تنخواہ ملتی ہے یا مہانہ جو بھی سیلی وغیرہ ملتی ہے مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے برکت نہیں ہو پاتی تو آپ کے ساتھ یا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس روحانی علاج کو اختیار فرمائیے اللہ کے قرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا روحانی علاج یہ کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم آپ گھر کے دروازے میں داخل کریں پھر گھر والوں کو آپ سلام کریں اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اسلام علی کا ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو کہیں اور پھر ایک بار سورہ اخلاص آپ پڑھ لیے سورہ اخلاص قرآن پاک کے تیسے پارے میں ہیں قل ہو اللہ احد اللہ السمد یہ سورہ اخلاص آپ مکمل پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے رسکے حلال میں بھی خوب برکت رہے گی انشاءاللہ اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کے آمدنی میں بھی خوب برکت رہے گی بہت آسان عمل ہے یہ تو گھر سنت بھی ہے دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں جہاں آخرت کے فائدے ہیں وہاں دنیا بھی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں تو نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی سنت پر عمل کرنے کے نیت ہو زمنا انشاءاللہ ہمیں یہ برکتیں حاصل ہو جائیں تو آپ بھی کیجئے اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویدات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے گھر کی حفاظت کی گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل تعویدات اتاریہ دیے جاتے ہیں دنیا بھر میں مختلف مقامات پر تعویدات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعویدات اتاریہ یہ پیش کیے جاتے ہیں تو آپ بھی اگر آپ کے علاقے میں تعویدات اتاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے انشاءاللہ عز و جل تعویدات اتاریہ کے برکت سے بھی گھر کی پریشانیاں بفضل ہی تعالیہ دور ہو جائیں گے بڑھتے ہیں مدنی شنل کے ناترین استخاروں کے جوابات کی جانب ہمارے عویس بھائی کی قول تھی تو کاروباری حوالے سے انہوں نے پریشانیاں کا ذکر فرمایا تھا تو عویس بھائی کا استخارہ آپ نے کیا کیا معاملات آ رہی ہیں کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے اور ان کے کاروبار میں طرف ہی ہو کاروبار ان کا وسیع ہو جائے اس کے لئے سماعت فرما لیں پینتیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر جو آپ کے کاروباری جگہ ہے مثال کے طور پر دکان ہے تو وہاں پر اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے کوئی کارخانہ ہے تو اس میں پینتیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لٹکائیں گے اور کاروبار بھی جائز ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا اس میں ترقی حاصل ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی ان کے زوجہ کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے بیماریوں کا اظہار کیا تو اس حوالے سے ان کا استخارہ آپ نے فرمایا تو کیا اشارہ آ رہا ہے ساجدہ بنت نیاز بیوی ان کا استخارہ ہوا ان کے ساتھ قضتی بیماریوں کے معاملات آ رہے کسی قسم کے کوئی عملیات کوئی جادو کوئی بندش کا مسئلہ ان کے اوپر نہیں ہے تو روحانک علاج ان کے لئے بغور سماعت فرما لیجئے انہیں چاہیے کہ روزانہ ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں اول آخذ دروش شریف کے ذات انشاءاللہ بیماری سے شفاہ چلو ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی انہوں نے کہا کہ دل کی طرف ان کو شاید دباؤ محسوس ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو اس حوالے سے استخارہ کا کہا تھا ارفان بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی دل کی تکلیف سے نجات اتا فرمائے آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا صرف اور صرف بیماری کا اشارہ محسوس ہوا ہے تو اس کا روحانی علاجہ بغور سماعت فرمائے جب بھی آپ کو اس طرح کی کیفیت محسوس ہو تو آپ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے سیدھا ہاتھ رکھ کے اول آخذ دروش شریف کے ساتھ یا اللہ قوینی و قلبی ساتھ مرتبہ پڑھ کے اس طرح دم کریں پھوک مارنے انشاءاللہ آپ کی یہ کیفیت بہتر ہو جائیں گے اچھا ندیم بھائی بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں کاروباری حوالے سے تو ان کا بیرون ملک جانا کیسا بہتری کا اشارہ جا سکتے ہیں لیکن ندیم بھائی بیرون ملک جانے سے پھیلیں میرا آپ کو دیکھیں استخارے میں تو آ گیا کہ بہتر ہے بلکل آپ جا سکتے ہیں جائیے بلکل سفر کی دی ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے آپ کے رسکے حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے لیکن بیرون ملک کے سفر زپیر مدنی قافلے میں اگر سفر ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ ذہن نصیب آپ نیت فرمائیں ماہ رمضان مبارک کی بھی آمد آمد ہے ماہ شعبان المعظم برکت و علا مہینہ ہے اسی ماہ میں اگر مدنی قافلے میں آپ سفر اختیار فرمائے تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت برکتیں حاصل ہوں گے اور نیت ہونی چاہیے رسائے الہی حضر و جل کے حصول کے لئے انشاءاللہ حضر و جل زمنا خوب برکتیں حاصل ہوں گے اور اس کے علاوہ ہر جمعرات فیلان مدینہ اجتماع میں بھی آپ شرکت فرمایا کیجئے انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گے عبدالشکر بھائی کے قول تھے استخارے کبھی انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے پریشانیاں بھی نہیں جا رہی اور مال میں بھی برکت نہیں ہیں اور کافی آزمائشوں کبھی انہوں نے بتایا تھا کہ آزمائشیں بھی ہیں پریشانیاں ہیں تو اس حوالے سے آپ استخارہ ان کا فرما کر جواب ارشاہ سمال کوئی ایسے عملیات جادو کے معاملات نہیں ہیں ہرے ان کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ ہے تو یہ اگر یہ اس روحانی علاج کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں کہ بلا ناغہ سات روز تک ہر نماز کے بعد فجر کے بعد بھی ظہور کے بعد بھی عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد الغلص ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ ایک سو بارہ مرتبہ ایک سو بارہ بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں بیماریوں سے ناجات حاصل ہو جائے تنگ دستی جاتی رہے ناداری سے ان کو خلاصی حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا خالد بھائی کے قولتی قول ان کے کہ مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا یا نظرِ بد وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہیں کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ نظرِ بد بھی نہیں ہیں نظرِ بد کا بھی تو پڑھنے کے لئے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد سنمائی ہے کہ ایک حفاظت ہی حصار ہو جائے پیج کی ہی نظرِ بد سے حفاظت ہو جائیں چادو سے عملیات بغیرہ سے اثرات سے حفاظت رہے اس حوالے سے ان کے لئے روزانہ مرتبہ یہ انتیس مرتبہ یا مہیمنو انتیس مرتبہ یا مہیمنو یا مہیمنو اول آخذ دروش شریکہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی آفت ہر مصیبت سے امن میں رہیں گے اس کے علاوہ آپ اپنا صداقہ بھی نکالتے رہیے روایتوں میں آتا ہے کہ صداقہ یہ بلاو کو ٹالتا ہے پریشانی عدور کرتا ہے مال میں بھی برکت رہتی ہے تو اپنا صداقہ بھی آپ نکالتے رہیے اس کے علاوہ تعاویدات تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے یہاں پر ایک بات نشین فرما لیجئے بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین وزید آپ کے قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں قولز چلا دیجئے میں دعا سے بات کروں میرے بیٹے کا نام ہے تکیرزہ اور والدہ کا نام ہے یاسمین جو جوب کرتے ہیں لیکن ہر روز جو ہے اس کا نقصان ہی نقصان 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 ہے کبھی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو رہی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ بس اس کے لئے پوچھنا تھا کیوں ایسا مسئلہ چاہتا ہے شاہ اللہ سبحانہ اللہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میں نے اپنی نام ہے کرسوم بی بی زیادہ تار بیمار رہتی ہیں میں نے کچھ رہا ان سے بیمار رہتی ہیں علاج بہت کراہ ہے ہم نے ڈاکٹروں سے لیکن ان کو رام نہیں آتا اللہ آپ کی والدہ کو شفاع عطا فرمائے صحت تندرستی عطا فرمائے خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے خوب دعائیں لیجئے اور والدہ کی خدمت میں کوئی کتا ہی لمحہ بھر بھی نہیں ہونا چاہیے بڑی سعادت کی بات ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو خوب برکت حاصل ہوں گی باکی استخارہ بھی انشاءاللہ آپ کی والدہ بھی ہم کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ہم بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میں نے ایک مسئلہ اگلی قول چلا دیجئے میری کانگ میں بہت تکلیف ہے ایک سال سے بڑے ہی دوائیاں کی ہیں ایک سرے کر رہے ہیں کوئی مجھے سکون نہیں آجتے اللہ آپ کو شفاعت فرمائے انشاءاللہ ابھی ہم آپ روحانی علاج بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام احمد ہے احمد شباب داروں میرا نفس روحانی میں دل نہیں رکھتا روحانی میں دل نہیں لگتا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ابھی ہم آپ روحانی علاج بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام شبیر احمد میں اپنی بیٹے کے لئے اپنی حرانی پیوانا جاتا ہوں میری دوسرا ہے آسمہ پردین ان کی والدہ کا نام ہے کنیز دیگو جی انشاءاللہ عزواجل آپ کی زوجہ اور آپ کے بچے کے حوالے سے استخارہ کر کے ابھی ہم آپ بتاتے ہیں روحانی علاج قول چلا دیجئے میرا ناظر والدہ کا نام منظور دیگو میں اور میں آزم بات سنجاب زیرت کر رہے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں عرصہ بارا سنجاب سے بیمار ہوں میرا ایک سہارہ کے رہے ہیں اور بتائیں کہ سہارے میں کوئی سیت گوی اشارہ ہے تو کوئی بھی دعا اور دم اثر نہیں کر رہا بارا سال ہوگئے دو اثر بھی کوئی دو اثر بھی نہیں کر کی جو کے وال بند ہیں اور ایک سال ہوگئے اکھار جائے اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے اللہ آپ کو حمد طاقت قوت عطا فرمائے اللہ آپ روبہ صحت فرمائے مایوس نہ ہو اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں شافی الامراض اللہ چاہے گا تو ہی شفاہ حاصل ہوگی اب آپ نے کہا بارہ سال ہو چکے ہیں بیماری کو کئی بزرگان دین کئی اولیاء کاملین اس طرح کے گزرے ہیں جن پر بڑی بڑی بیماریاں آئیں سبر کیا اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں ان کی سیرت پر ہم عمل کریں اللہ کی رحمت سے یہ بیماریاں سبب رحمت ہو جائیں گے گناہوں کا کفارہ بنیں گے درجات جائیں گے اپنے ساتھ ڈائری اور قلب یہ ضرور رکھیے گا اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا وقت ہوا استخاروں کا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں ملانی چلنے کے ناظرین کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج بھی معلوم کیے تھے آپ اپنے روحانی علاج بھی سمات فرما لیجئے ہمارے اسلامی بھائی کی قولتی آپ نے کہا میری ٹانگ میں تکلیف گھٹنوں میں درد ہوتا اکثر جو ہماری بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں گھٹنوں میں درد جوڑوں میں درد تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے جن کے ساتھ اس طرح معاملہ ہے تکلیف بیماری جوڑوں میں درد ہے کمر میں درد ہے ریڑ کی ہٹی میں تکلیف ہے آسوہ میں درد ہے اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جب رکوع کرتے ہیں گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے کمر میں تکلیف ہوتی ہے تو جو اس طرح کے امراض میں مفتلا ہیں تو اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں روحانی علاج یہ کہ جسم کے کسی حصے میں جیسے آپ نے کہا کہ ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے گھٹنوں میں درد دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مغنی یا مغنی یا مغنی ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر آپ درد کے مقام پر پھیر لیجئے انشاءاللہ افاقہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یا غنی یا غنی آپ یہ پڑھتے رہیے انشاءاللہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد کمر کا درد یہ ختم ہو جائیں اس کے علاوہ جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں تکلیف رہتی آپ تعویدات تاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمال لیجئے دم کی ہوئی ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں استعمال کیجئے اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا مگر یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہو بڑھتے ہیں مدانی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی طرف استخاروں کے حوالے سے کچھ قول مصول ہوئی تھی اسلامی بھائی کی قول تھی انہوں نے بیٹے کے حوالے سے کہا تقیر ادا نام بتائے تھا جوب میں ناکامی ہو جاتی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی ایکسلنٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے معاملات ہیں تو استخارہ آپ نے فرمایا تو کیا اشارہ آرہا ہے کیا معاملات جو ان کے بیٹے صاحبزاد ہیں ان کے اوپر نظر بد اور آزمائش کے معاملات ہیں تو ایک آسان سا وظیفہ ہے اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں یا باقیو یا باقیو یا باقیو جو سورج نکلنے سے پہلے پہلے سو بار روز پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عزوجل ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کو اپنے بچے کا بھی صدقہ نکالیں کہ صدقہ یہ بلاو کو ٹالتا ہے ماہ رمضان مغارق کی آمد آمد اے زہی نصیب میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی زقات اپنے صدقات اپنے دیگر مدنی آدیات آپ بھی دعوت اسلامی کو دیتے ہیں انشاءاللہ سواجل برکتیں حاصل ہوں گی اور اس کے علاوہ بھی وقتن فوقتن صدقہ نکالتے رہنا چاہئے اللہ کے کرم کہ اکثر طبیعت خراب رہتی ہے ان کے ساتھ کلسم بی بی کا استخارہ کروا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے شفاعتہ فرمایا بیماری کا اشارہ آیا ہے تو ان کے لئے روحان اللہ سن لیں کہ ان کی والدہ کو چاہیے خود ہی عمل کر لیں یا آپ خود ہی عمل کر کے والدہ پر دم کر لیں کہ ان پر تین روز تک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیجئے انشاءاللہ عز و جل جو بیماری ہیں ان سے انہیں آرام آ جائے گا آرام آ جائے گا اچھا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ایک اسلام بھائی کی قولتی بچے کی حوالے سے انہوں نے معلوم کیا تھا استخارہ آپ نے فرمایا کیا اشارہ ان کے ساتھ کوئی ایسے عملیات جادو بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا پڑھائی میں دل لگ جائے اس کے لئے روحانی علاج بغوث سماعت فرما لیں جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو جو بچہ قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو یا تعلیم میں درس نظام میں دل نہ لگتا ہو تو اس کو روزانہ پانچ وقت پانی پر یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان ایک سو ایک بار پڑھ کر دم کر کے پلائیے انشاءاللہ عز و جل وہ دل لگا کر پڑھنا شروع کر دے گا اس کے آخری صفحے پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اچھا جن والدین کو یہ شکایت دیتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو والدین دن میں پانچ مذہبے یہ عمل کر لیں یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو پلا دیں اچھا بچوں پر دم کر دیجئے بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ بھی ہے جن بچوں کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے وہ بادامو والا جو ہے اور بادام کی گری پر یاد الجلالی والی قرام پڑھ کر بچوں کو اگر کھلا دیا جائے تو بچوں کا ذہن کھل جاتا ہے بساوقات ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے پڑھائی میں دل نہ لگنے کی کہ ذہن بچوں کی چونکہ کند ہو چکے ہوتے ہیں کمدور ہو چکے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو اس وظیفے پر بھی آپ عمل فرمائیں کہ رات کو سونے سے پہلے تین عدد بادام کی گری پر یاد الجلالی والی قرام یاد الجلالی والی قرام یاد الجلالی والی قرام اول و آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ باداموں پر دم کر دیں ایک عدد بادام کی گری رات کو سوتے وقت کھلا دیں ایک صبح نہار مو ایک دوپہر کے وقت اب یہ کھلائیں اللہ کے قرم سے بچوں کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ تعاویداتِ اتتاریہ کے بستستی بھی رابطہ فرمائیے الحمدللہ تعاویداتِ اتتاریہ کے بستوں پر اس بات سے کہ ہماری اولاد فرمہ بردار نہیں ہیں اطاعت گزار نہیں ہیں کہنا نہیں مانتی یا محنت نہیں کرتی تو آپ بھی تعاویداتِ اتتاریہ کے بستے سے رابطہ فرما سکتے ہیں اور ایسے بچوں کے لئے میں تعاویداتِ اتتاریہ حاصل کیجئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے بچے متعو فرمہ بردار ہو جائیں گے اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی ہیں انہوں نے اپنی سوجہ کے حوالے سے اور بیٹے کے حوالے سے کہا کہ سوجہ کی اکثر طبیعت خراب لیتی ہے اور بچہ بھی زد بہت کرتا ہے جی ان کے بچے پہ بھی نظر کے معاملات آ رہے ہیں نظرِ بد جی اور ان کی اہلیہ پر بھی نظر اور بیماری وغیرہ کے معاملات کا اشارہ ملا ہے تو نظر بھی چاہے تو اتروا لیں ہیں اپنی بھی نظر اتار لیں بچے کے بھی نظر اتار لیں جی تو اس کا طریقہ کار آتانس ہے کہ ساتھ ثابت لال مرچے لے لیں اور سب سے پہلے اپنے بچے پر یہ عمل کر لیں کہ ساتھ مرتبہ ان کے امپر مرچے گھما لیں صحیح گھمانے میں سیدھے ہاتھ سے شروع کر لیں سیدھے ہاتھ سے شروع کر لیں ٹھیک ہے تو سیدھے کندے سے شروع کر کے سیدھے کندے پر ہی مکمل کرنا ہے اور ان مرچوں کو یہ توے پر رکھ دیں گرم جو تواہو یا تہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھ دیں تو اگر بو نہ اٹھے مرچے جلنے کی بو نہ اٹھے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس پر نظر ہے اور اگر جب بو اٹھ جائے اگر پہلے میں بوڑ جاتے تو مزید یہ عمل کرنے ضرورت نہیں ہے اگر بو نہیں اٹھتی تو دوبارہ یہ عمل کریں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ اس سے بیٹے کی بھی نظر اتر جائے گی اور ان کی اہلیہ کی بھی نظر کے معاملات ہوئے ہیں مگر ان کی اہلیہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھلتے اس میں مرچے جلا لیں یا صرف توے پہ رکھ دیں توے پہ رکھیں کہ ظاہر ہی بات ہے وہ جل رہا ہوگا وہ گرمہ گرم ہوگا جلتے ہوئے چولے پر بھی اور ان کی زوجہ کے لئے عمل مزید یہ ہے کہ یہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کا معامل بنا لیں انشاءاللہ اس و جل نظر اترنے کا بھی مدنی شنیل کے ناظرین آپ کو ایک طریقہ بیان کیا گیا تو مرچو کے ذریعے بھی نظر اتر سکتے ہیں یہ تو تھا ایک عمل باقی روحانی لاجویات سماعت فرمالی تھی مدنی پنسورہ میں امیر اہل سنت نامت برقاتم العالیہ نے ایک بہت پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے قرآنی آیت ہے سورة القلم کی یہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُوا لَّذِينَكَ فَرُونَ لَيُسْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِقْرَو وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ سواجل نظرِبت ختم ہو جاتی ہے نظرِبت سے حفاظت دہتی ہے مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر دو سو انیس پر یہ عمل کیا ہوئے ہیں دو سو انیس پر اور نظرِبت لگنے پر پڑھی جانے والی دعا کے حوالے سے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی ناظر حسین بھائی کافی ان کے لیے دعا بھی فرما دیتی ہے کافی پریشانی کا انہوں نے بتایا تیرہ سال ہو چکے ہیں بیمار ہیں گھبرات رہتی ہے بیچے نہیں رہتی ہے اگسترابی کیفیت ان پر تارید رہتی ہے اور دل کے وال ان کے بیچاروں کے بند ہو چکے ہیں فالج بھی ہیں اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے ماہ شعبان کے صدقے ماہ رمضان کے صدقے اللہ ان کی بیماریاں پریشانی ادھول فرمائے استخارے کا یہ فرما رہے تھے ان کے ساتھ بھی بیماری کے معاملات ہی آ رہے ہیں کسی کسی ان کے کوئی عملیات جادو بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ ناظرین حسین بھائی آپ کے دیکھیں استخارے کا جواب بھی آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھ کوئی عملیات نہیں ہے کسی نے آپ پر کوئی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں کروائے کسی نے آپ پر کوئی عملیات نہیں کروائے مایوس نہ ہو اب اس طرف سے ذہن افصاف کر لیں اب بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اب بیماری پر کوشش فرمائیں کہ صبر کیجئے اور اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شاسی الامراض ہیں ان کے لیے کوئی ایسا جامع وظیفہ جامع ربحان علاج ان کو چاہیے کہ لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العوین اس کی قصد کریں اس سے 99 بلائیں دور ہوں گی ان میں سے آسان تر بلا پریشانی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العوین روزانہ ساٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ عزوجل پریشانیاں بھی دور ہوں گی بیماریاں بھی دور ہوں گی دل کے امراض ہیں خبرات ہیں اور وال بند ہیں انشاءاللہ عزوجل ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے روزانہ ایک دفعہ یہ عمل کر لیں یعنی ساٹھ مرتبہ لا حول شریف یا پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے اچھا میرا آپ کو پانی پہ دم کر کے پینا ہے اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے اگر آپ کے کوئی صاحب دادے ہیں بیٹے ہیں آپ کے تو آپ تعویدات اتاریہ کے بستے پر پھیج دیجئے فالش شدہ مریض کے لیے اسی طرح جن کے دل کے وال بند ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے مقصوص تعویدات اتاریہ دیے جاتے ہیں اور پیلیٹو کا ایک مقصوص عمل بھی کیا جاتا ہے تو آپ وہاں سے تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے اور پیلیٹو والے عمل کر لیجئے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت جل آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گے شفا حاصل ہو فالخالش کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا سورہ زلزال ہے ایوالی سورہ مبارکہ ایک مطلب پیلیٹ پہ لکھ کر اپنے سامنے اس کو آپ کو آویزیں اس طرح کریں کہ اس پر نظر پڑتی رہے نظر پڑتی رہے دیکھتے رہے اس کی زیارت کرتے رہے انشاءاللہ اس سے بھی فالخان اللہ کیا بات ہے اللہ کے پاک کلام کی کہ اللہ کے پاک کلام کی زیارت بھی کرتے رہیں زیارت کرنے کی برکت سے بھی الحمدللہ مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں روبہ صحت ہو جاتے ہیں تو پڑھ کر اگر کسی پر دم کیا جائے اور پانی پہ دم کر کے اللہ کا کلام پانی پہ دم کر کے کسی کو پلائے جائے تو بدرجہ اولہ اسے برکتیں حاصل ہوں گے شفا حاصل ہوں گے یہاں پر ایک بات ذہن نشن فرمالی جی بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھی کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی لات جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں قولز چلا دیجئے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عرباز علی اور ہنگی ڈاؤن سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ میری بہن آئیشہ علی وہ دن بر دن عجیب سی حرکت کرتی ہے رات کو سوتی نہیں عجیب 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 سی حرکت کرتی ہے اور دن بر دن کمزور ہوتی جا رہی ہے مجھے اس کا استخارہ کروانا ہے اور میری امی کا نام آمنہ خاتون ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سوالجل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول میرا نام اگنان ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اسی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ کے پر اثرات ہیں ہمارا کاروبار بھی ختم ہو گیا کرزے میں بھی آ گئے گھر میں بھی پریشانی ہیں تو ہم نے علاج وغیرہ کرایا جن صاحب سے علاج کروایا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی اثرات ختم ہو گئے مگر ہمیں کچھ ایسا محسوس نہیں کیا تو آپ یہ بتائی کہ یہ اثرات ہیں یا ختم ہو گئے یا ہمارے مسائل کیسے ہلوں گے اس کا جواب دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آسانی فرمائے مایوس نہ ہو انشاء اللہ ابھی آپ کا بھی استخارہ کر دیا جائے گا استخارہ کے بعد آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں بڑھتے ہیں استخاروں کی جانب استخارہ آپ فرمالی جئے کچھ روحانی علاجی مدنی شینل کے ناظرین سماعت فرمالی جئے بساوقات رزق میں تنگی کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ٹینشنوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ جو معاشی حوالے سے کندور ہوتا ہے تو وہ بہت اور بھی کافی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بے چینی میں اور بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے رزق کے حلال میں خوب برقت ہو اور محتاجی کسی کی نہ ہو اور تنگ دستی سے ہم سب محفوظ رہ سکیں تو اس حوالے سے بہت پیارا روحانی علاج ایک بہت ہی پیارا عمل ہے اگر ہم اس عمل کو اختیار کر لینا تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ تنگ دستی سے ہم محفوظ رہیں گے تنگ دستی سے نجات حاصل ہو جائے گی اور عمل بھی اتنا پیارا ہے وہ عمل ہے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت یعنی سنت ہے وہ عمل کرنا وہ یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا یہ محتاجی یعنی تنگ دستی دور کرتا ہے اور یہ مرسلین یعنی رسول علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے تو اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی ایک سنت ہے اب سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ تنگ دستی سے محقود رہیں سکیں گے تنگ دستی سے نجات حاصل ہو جائے گی بے برکتیاں ختم ہو جائیں گے اگر ان سنتوں پر ہمارا عمل ہو الحمدللہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے رسک میں بھی خوب برکتیں تنگ دستیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی تو سنتوں پر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماہول جس الحمدللہ مدنی ماہول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے سکھائی جاتی ہیں سیکھی جاتی ہیں عمل کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور بقائد عمل کر کے دکھایا بھی جاتا ہے مدنی شنرل پر الحمدللہ سارے مناظر آپ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے عمل بھی یقینا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کرتے ہوں گے تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماہول پر عابستہ ہو جائیے ہر جمعیرات کو سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے سنت و بڑا اجتماعات میں شرکت کیجئے اجتماع کے اختتام پر بھی تعویدات تاریہ کے بستے لگتے ہیں جی ہاں آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں جہاں دعوت اسلامی کا حفظہ وار سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے آپ ہر جمعیرات کو سنت و بڑا اجتماع میں شرکت فرمائیے اور اجتماع کے اختتام پر تعویدات تاریہ کے بستے لگتے ہیں کارٹ کا مقصوص عمل کیا جاتا ہے تو آپ اپنی بیماریوں سے اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے کارٹ کا مقصوص عمل بھی کروا سکیں کارٹ کے عمل سے بات چلی تو یہ عرض کرتا چلوں اگر آپ کو دیکھیں شوگر ہے آپ کو بلٹ پریشر ہے یا آپ کو اللہ نہ کرے کینسر کا مرض ہے یا ہیپرٹائیٹس کے مرضے مختلع ہیں یا کالہ یرکان ہیں پی لیا ہو چکا ہے یا پیٹ کے امراضی مختلع ہیں یا امراض قلب میں دل کے امراض میں مختلع ہیں بلٹ پریشر ہائی دیتا ہے یا لو ہو جاتا ہے سر میں درد دیتا ہے نزلہ زکام بکار خانسی چھوٹے چھوٹے جو بھی امراض ہیں اگر اللہ نہ کرے کسی بھی اس بیماری میں مختلع ہیں تو آپ کارٹ کا عمل کروالی جائیں اپنی ان بیماریوں کی کارٹ کا عمل کروالی جائیں تعویدات اتاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ کارٹ کا مقصوص عمل کیا لاتا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net پر موجود روحانی علاج کی سرویس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح کارٹ کے سرویس بھی موجود ہیں آپ اپنا نام واللہ کا نام اپنا مسئلہ مکمل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویدات اتاریہ کو یہ فارم سمیٹ کر دیجئے انشاءاللہ مجلس مکتوبات و تعویدات اتاریہ آپ کے لئے کارٹ کا عمل کرے گی اور اللہ کے قرن سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا مگر یہ بات یاد رکھئے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف استخاریں آپ میں فرما لیے ہوں گے عرباز علی بھائی کی قولتی ہمشیرہ کی حوالے سے کہا تھا کہ دن بدین عجیب کی حرکتی ہیں رات کو نین نہیں آتی ہمشیرہ کی حوالے بہت شدید قسم کہ ان پر نظر بد اور بیماریوں کے معاملات آ رہے ہیں ان کی ہمشیرہ کے اوپر تو ان کو نہ رات کو نین داتی ہے تو نین ظاہر ہے نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ ایس طرح کے مریض ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو کئی کئی دن تک رات کو سوتے نہیں ہیں نہ سونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کا دماغ خوشک ہو جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے وہ اس کا دماغ ہی اپنی جگہ پر نہیں ہے تو وہ اس سے کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے تو لوگ یوں سمجھ کے لاتے ہیں کہ اس پر کوئی اثرات ہو گئے ہیں کوئی جنات کے معاملات ہو گئے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا اس کی نین نہیں بسوقت آنکھیں بلکل لال ہو چکی ہوتی ہیں یا آنکھیں بڑی بڑی ہو چکی ہوتی ہیں اور اس نے گوھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں گرہ رہے ہوتے ہیں بسوقات کوئی قریب بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا در لگتا ہے تو کیا ایسے کیفیت بھی نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں یا واقعی جنات کی معاملات ہوتے ہیں جنات کی بھی ہوتے ہیں معاملات بعض اوقات لیکن وہ شاز و ناظر ہوتے ہیں جہاں تر جو بتا رہے ہیں وہ کیفیت اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ کئی کئی دن تک سویا نہیں ہوتا پس نین نہ ہو پانے کی وجہ سے اس کا دماغ خوشک ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس قسم کے حرکتیں ارکات و سکنات ہوتی ہیں کہ لگتا ہے یہ ہے کہ اس پر کوئی بڑا خطرنا قسم کا جن حاوی ہو گیا اس کے حالانکہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کو ہم تقیمہ ڈالنے کا تعویز دیتے ہیں جناب اس کو تقیمہ ڈال دیں نین آنا شروع ہو جائے گی نین پوری ہوئی تو عقل بھی تھوڑا دماغ بھی ٹکانے جائے جاتا ہے پارز کا جن اتر چکا ہوتا ہے تو ان کی ہمشیرہ کے لیے یہ کہ یہ ایک ہزار مرتبہ یا حیو ایک ہزار مرتبہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا حیو پڑھ کے ان کے اوپر دم کر لیں مختصص عمل ہے جی جی تھوڑی انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ عمل کر لیں گے تو یا حیو ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھ کر بہن پر دم کر دیں انشاءاللہ یہ سارے معاملات ان کے بہتر ہو جائیں بہتر اچھا رات کو نیند نہیں آتی اکثریت کو یہ شکایت دیتی اب ہو سکتا ہے مدلی چینل کے ناظرین میں سے بھی کوئی ہمارے ساتھ موجود ہوں جن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو کہ رات کو نیند نہیں آتی بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو فوراں ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو گئے اس طرح کی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھی وہ قسم کے وسوسے خیالات فکریں سوچیں اس طرح کی ذہن میں آتی ہیں نیند نہیں آ پاتی تو یہ ہے اس کا کوئی وظیفہ کوئی روحالی علاج کے سکون کی نیند آ جائے یہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا یہ ہے تیسویں پارے کی سورت النبع جو پہلی سورت ہے اس کی ساتھویں یا آٹھویں آیتیں مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا تو دونوں پیر سمیٹھ کر اس کی مسلسل ورد اس کا کرتے رہے انشاءاللہ دھلیلو علاج کتاب امیر الحسن دعوت برقاتم العالیہ کی جوئے اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے یہاں یہ بھی عرض کرتا ہے چاروں جیسے ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلام نے توجہ بھی دلائی کہ جب سونے کے لیے لیٹیں گے اور یہ چونکہ قرآن ہی آیات ہیں تو رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں تو قرآن ہی آیات کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی دعا پاؤں پھیلا کر لیٹے لیٹے نہیں پڑنا چاہیے پاؤں سمیٹ لینا چاہیے عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں باعدب طریقے کے ساتھ پڑھا جائیں انشاءاللہ باہسانی نین آنا شروع ہو جائے گی اور سونے سے پہلے اگر وضو بنا لیا جائے یہ تجربہ شدہ ہے اگر رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سویا جائے سنت کی نیت سے تو باہسانی سکون کی نین آ جائے گی تو تجربہ کر کے بھی دیکھ سکنے اور رہن کی دورکت یہ صلات و عبادہ کرنے کے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں تو کہیں صبح ہو نہ ہو زیر زمین اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے کھلیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں جا مصطفیٰ کہتے کہتے درود پاک کا ورد شروع کر دیں اگر آپ کو کسی بھی پریشانی کا یا کسی بھی مرض کا روحانی لائے آپ کو بالفرد نہیں پتا یا آپ کو معلوم نہیں ہے یا ذہن میں نہیں ہے درود پاک کا ورد شروع کر دیں ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد درود پاک کی کسلت کرتے رہیں گے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گے رات کو نیند نہیں آ رہی اور بیچے نہیں ہو رہی درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ سو جل بخیر و آفیت پریشانیاں بھی دور ہوں گے اور بہ آسانی نیند پیا جائیں گے سلسلے کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دردور کریں بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھریلوں ناچاقیوں سے نجات بخشیں یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ قرصداروں کو بارے قرص خلاصی عطا فرما یا مالک الملک یاد الجلال والاقرام تنگ دستوں کو فراہ دستی عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہے مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا رحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما گھروں میں اسپطالوں میں ہاسپٹل میں آئیسیوں میں جتے مسلمان بیمار پڑے ہیں یا رحم الراحمین اپنے کرم سے ماہ شابان المعظم کے صدقے یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما روبہ صحت فرما امام زین العابدین لدی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ان کی بیماریاں دور فرما ان کی بیماریوں کو کفارہ سیئیات بنا کر سبب ترقی درجات بنا یا رحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے پریشانیوں کا اظہار کیا دکھ درد غم رنج اور اپنے دکھوں کا اظہار کیا یا رحم الراحمین اپنے کرم سے ان کے تمام دکھ درد غم رنج سب دور فرما یا رحم الراحمین ہماری بے حساب بخشش و مقفرت فرما بلا حساب و کتاب جنت میں داخلات آفا آمین 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 بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کر دے پوری آرزو حربے کا صوف مجبور کی